اسلام علیکم دو ہزار بائس کے ٹی ٹونٹی برلڈ کپ ہو یا ایشیا کپ پاکستانی کرکٹ ٹیم فائنل میں تو پہنچ گئی لیکن شکست کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے لوگوں کی جانب سے اور جو ہمارے سابق پلئیر سے ان کی جانب سے کافی تنقید ان پر کی گئی بابر آزم کو سیلفش پلئیر قرار دیا گیا اور اسی حوالے سے انڈیا کی جانب سے بھی کافی جشن منایا گیا وہ بہت گرور کر رہے تھے کہ فائنل میں ہم جائیں گے یہ ہے وہ ہے اس حوالے سے جو آج کی ویڈیو پر فیکٹس پر بات کریں گے اور جیسا کہ عادل اور موین علی نے جس طرح سیلیبریشن کو چھوڑ دیا اپنی ویننگ کو اس کے بھی یعنی کے پوائنٹس دسکس کریں گے تو انڈ تک ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تو دوستو ٹی ٹونٹی برلڈ کپ کے فائنل ہارڈنے کی سب سے زیادہ خوشی انڈیا کو ہوئی ہے اور انڈیا نے جس طرح کہ وہ ٹویٹس کر رہے تھے جس طرح کہ انہوں نے ٹرول کر رہے تھے تو کم از کم ہمیں اس چیز کے اوپر اپنی ٹیم کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے اور انڈیا کے لیے یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم فائنل اگر انگلینڈ سے بھی ہارے ہیں تو کم از کم دس وپنوں سے نہیں ہارے آپ لوگوں کی طرح اتنی گندی ہم نے کارکردگی نہیں دی اور انڈیا نے پاکستان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے نکالنے میں جو ساؤت افریقہ کے میچ میں کیا ہمیشہ سے انڈیا پاکستان کو نکالنے کی فل ٹرائے کرتا ہے جان کے کیچز چھوڑے رن آٹ میس کیے اور ایکٹنگ کی میرا تو خیال ہے انڈیا کو اپنے ایکٹرز بغیرہ انڈسٹری سے نکال کے ان اس کرکٹ ٹیم کو لے آنا چاہیے ان سے بڑا کوئی ایکٹر بھی نہیں ہے بھارتی سابق کرکٹر گوتم گمبیر تو جس طرح ٹی وی پہ آکے اچھل رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ساؤت افریقہ میچ نہیں ہار سکتا نیڈر لینڈ سے صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے وہ بھی جسٹ یہ ہے کہ اگر ساؤت افریقہ میچ کھیلنے سے انکار کر دے تو جتنا یہ اچھل اچھل کے باتیں کر رہے تھے تو وہ چیزیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واپس گھما کے رکھ دیں ان کا غرور ان کی آکر سب ختم ہو گئی اور پاکستان سیمی فائنل کے اندر آ گیا اسی کے ساتھ ساتھ ارفان پٹھان نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان سیمی فائنل میں تو آ گیا میچ ہار جی تو ہوتی رہتی ہے لیکن پاکستانی ٹیم میں وہ گریس نہیں ہے تو گریس سے ریلیٹڈ آپ کی ٹیم تو ریس میں بھی موجود نہیں تھی کم از کم پاکستان نے فائنل تک تو کوالفائی کیا آپ کی طرح زلطہ میز کرکٹ نہیں کھیلی کہ دس وکٹوں سے ہار گئے ہیں جب پاکستان سیمی فائنل میں آیا تو ارفان پٹھان کی جانب سے گریس کا جو ٹویٹ کیا گیا تھا اس میں ان کو کافی زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا تنقید کی گئی ان کے اوپر کافی زیادہ اس کے بعد جیسے ہی ان کی ٹیم باہر ہوئی تب ان کے لیے زلالت او زیادہ بڑھ گئی تھی اور جب فائنل میں پاکستان ہارے تو انہوں نے اپنی زلالت کو چھپانے کے لیے کہ انگلینڈ کو وہ کنگریچولیشنز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتی ہے گریس اب صحیح ڈیزرونگ ٹیم کے پاس وکٹری گئی ہے تو پہلے ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کیسے بھی کر کے ہم لوگ فائنل تک تو پہنچے چاہے وہ ایشیا کپ کا ہو چاہے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا آپ کی ٹیم تو اس قابل بھی نہیں رہی یہ بھارتی روندوں کا آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں ان کی منٹیلیٹی کس حد تک گری ہوئی ہے کس سوچ کہ یہ مالک ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی ہار کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا جس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کالا جادو کر دیا ایسا کر دیا مطلب کہ اتنا گندہ پرفوم کرے ہو پاکستان نے تمہارے اوپر کالا جادو کر دیا اس سے قبر بھی جب چیمپئنس ٹروفی میں پاکستان نے ان کو ذلت اور رسوائی جب ان کو دھول چٹا کے میں جیتے تھے تو اس میں بھی انہوں نے کہا دیا کہ سرفراز گراؤنڈ میں تھے سرفراز نے جادو کر رہے تھے کچھ پاڑ رہے تھے چلا کاٹ رہے تھے ان کے میڈیا کے اوپر پاکستان یہ ویڈیوز جو ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ان لوگوں کے آپ سوچ اندازہ خود لگا لیں کہ یہ کس لیول کے گرے ہوئے لوگ ہیں شیفان پتھان کی جانب سے جو ہمارے وزیر عظم شباز شریف کے ٹویٹ کے اوپر جو ریٹ بیک کیا گیا ہم لوگ اپنی خوشیوں سے خوش ہیں آپ لوگ صرف ہماری تکلیفوں سے ہی خوش ہوتے ہیں اپنے ملک کے اوپر دہان دیں یہ کریں وہ کریں تو بھائی ہم نے آپ سے پوچھا کوئی آپ سے مشورہ لیا ہے جب نہیں لیا ہے ہم ہی بول رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے آپ کو تو اس چیز کو پر ہی ڈوب مرنا چاہیے ایک پاکستامی فائنل سے نکل کے فائنل میں چلا گیا اور فائنل میں جا کے لوس کیا آپ کی ٹیم کی طرح ہمیں زلط نہیں اڑھانی پڑی ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو انگلینڈ ٹیم کے پلیئرز ہیں موئین علی اور عادل رشید ان کی تھرو آؤٹ دا ٹورنمنٹ بہت اچھی پرفومنس رہی اور اس کے ساتھ ساتھ فائنل میں بھی انہوں نے اپنا بیج دیا اور اسی کے برعکس انہوں نے ہارڈ ور کیا تھا محنت کی تھی لکھ نے ان کا ساتھ دیا اور یہ فائنل کے چیمپینز بن گئے تو اس حوالے سے جس طرح سیلیبریشن ہو رہی تھی انہوں نے اپنی پیچرز وغیرہ کچھوائیں اور دیسے ہی کیونکہ مسلمانوں کے اوپر جو الکوہل ہے شراب ہے وہ حرام ہے اور جیسے ہی انہوں نے اپنا سیلیبریشن کرنا تھا تو یہ وہاں سے موگ آؤٹ کر گئے تھے تو اس چیز کو بھی ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے اور جو پاکستانی ٹیم اور بہت سے لوگوں کی جانب سے کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے ہارنے کے بعد لوگوں کی جانب سے جو میمز وغیرہ شیئر کی گئی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ پاک جتنا کچھ بھی ہم نے پاکستانی ٹیم کے لیے پڑا ہے فائنل جتوانے کے لیے اس کا سواب ہمارے دادہ دادی نانا نانی کو دے دیا جائے اس حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ جب اسریلیا میں سارے کیپٹنز کا شوٹ ہو رہا تھا تو آپ اس میں دیکھ لیں پاکستان اور انگلینڈ کے جو پلیئرز ہیں کیپٹنز ہیں وہ بلکل ساتھ ساتھ تھے لوگوں کی جانب سے تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہی فائنلسٹ ہوں گے اور الحمدللہ ہم ہی فائنل میں پہنچے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک سائٹ پہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے جھنڈا بلکل ساتھ ہے اور انڈیا اور انگلینڈ کا تو وہی دیکھیں ٹیم میں کہ یہ چیز لوگوں نے بڑی فوکس کی ہے کہ ہمارا ہی سیمی فائنل ہوا ہے اور فائنل کے لیے بھی وہی چیز سامنے آئی ہے دوستو جس طرح ایشیا کپ کا فائنل ہم نے ہارا ایشیا کپ میں پرفارمس اور جس طرح ورلڈ کپ میں رہی ہے لوگوں کے جانب سے بابر آزم کے اوپر کافی تنقید کی گئی ان کو سیلفش کیپٹن سیلفش پلیئر قرار دیا گیا چاہے وہ انڈیا کے سچنٹنڈولکر ہوں اور چاہے وہ پاکستانی پلیئرز ہوں سابق پلیئرز ان لوگوں نے کافی کہا کہ اپنی دوستی آری ختم کرنی پڑے گی اس حوالے سے یعنی کہ ٹورنمنٹ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں افتخار کی ایک چیز اچھی نظر آئی ہے کہ جتنا ان کو زلیل کیا جارہا تھا انہوں نے اس کا جواب اپنی زبان سے نہیں اپنی پرفارمس سے دیا ہے اور یہ چیز ان کی بہت بہتر ہے اور باقی پلیئرز کو آپ دیکھ لیں ان کی پرفارمس ابھی بھی زیرو ہی نظر آ رہی ہے اگر پاکستانی پلیئرز نے اتنے یعنی کہ میگا ایونٹس میں پلیئر نہیں کرنا اپنی پرفارمس اچھی نہیں دکھانی ایونٹس کو نہیں جیتنا تو کیا انہوں نے پی ایس ایل کے انہوں نے اپنا ورلڈ کپ بنایا ہوا ہے اس حوالے سے اب ان چیز کو ان لوگوں کو کافی سوچنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا مینجمنٹ ہماری پرچی بازی سے دوستی آریوں سے اگر نکل آئے تو ان کو پھر ہی کچھ نظر آئے گا سارے پلیئرز کو فوکس اپنے اپنی چیز پر جو بیٹنگ کرنے والے ہیں وہ بیٹنگ اوپر فوکس کریں جو بولنگ والے ہیں اب لائک اس طرح کے جس طرح آپ لاسٹ میچ کے اوپر بھی تنقید کی فائنل میں نواز کو یوٹلائز نہیں کیا بابر نے یہ چیز بھی غلط ہے ایشیا کپ کے فائنل میں بھی آپ دیکھ لیں اس میں بھی بابر آزم کی کافی غلطیاں تھی جس طرح انڈیا کا ورلڈ کپ کا میچ ہوا اس میں بھی نواز کو آخری آور دے دیا گیا جبکہ بیچ میں ہمیں افتخار کو یوٹلائز کرنا چاہے تھا ہمارے شاہد افریدیاں جو لوگوں نے بھی یہ کہا کہ آخری آور سپننر کا نہیں لگانا چاہے تھا تو اس چیزوں کو اب ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب جس طرح پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں تھی اور پاکستانی ٹیم کو آٹھ لاکھ ڈولر ملے ہیں اور ہر میچ کے بعد ان کو جیتنے پر چالیس ہزار ڈولر ملے تھے تو ان کو بہت سارا مال تو کٹا ہو گیا لیکن اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے جس طرح رزوان ہمارے بہت اچھے پلئر ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ کہا تھا جب ان کی بری پرفورمس جاری تھی کہ ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں تو آپ جواب دے ہیں بس یہ ہے ہماری عوام کو اتنا جاہل کر دیا گیا ہے ان کو سوچ مت ان کی ماری گئی ہے کہ ان کو بتائے گیا کہ ان کی اوقات ان کے رائٹس ہیں کیا آپ لوگ جواب دے ہیں آپ لوگ ہمارے سے پیسے لیتے ہیں ہمارے ٹیکس سے جاتے ہیں تو آپ ہمارے جواب دیں ہیں ہماری پوری جو ملک ہے اس کی امیدیں آپ سے وہاں بستہ ہوتی ہیں تو آپ کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے نہ کہ آپ پکڑ کے دکھا دیں کہ ہم کون ہوتے ہیں آپ کو جواب دینے والے کافی غلط کنسیپٹس ہیں جو ہمارے اندر ڈیوائلپ کر دیا گئے ہیں پولیٹیشنز وغیرہ کی جانب سے بٹ اب وہی غلامی وڑی زندگی ہم گزار رہے ہیں جس طرح پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ ہے ہم نے اچھے ریسنٹلی میچز میں دیکھی ہے ایشیا کپ میں دیکھ لی ہم نے ادھر دیکھ لی ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں اس سے پہلے بھی جو سیریز ہوئی تھی تو اتنی اچھی تو نہیں ہے پاکستان کو بیٹسمن اچھے بیٹسمن کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو امید تو نہیں ہے بھر بھی ہم امید لگا کے ہی بیٹھیں کیونکہ امید پر دنیا قیم ہے کہ آئندہ آنے والے اچھے ٹورنمنٹس جو ہوں گے وہ پاکستان کی جانب سے کھلے جائیں گے جیسے تو وہ جو ٹورنمنٹس میں ان کی کارکردگیاں رہتی ہیں وہ تو ہماری جو قوم ہیں وہ تو اچھے سی جانتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی جلدی ملاقات ہوگی فیکٹس پر بات کریں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ